جی بسم اللہ ربا محمد وآول محمد ربی صلی اللہ محمد وآول محمد وآجل فرجال محمد السلوات مل کے سارے صاحبان بڑھا جس حلوس وقیدت نالبانیانِ ذکردہ احتمام فرمایا اونا دی محنت دی قبولیت دی خاتر رات دی اس وقت اپنے اپنے طورہ دی قبولیت دی خاتر اور بلخصوص بلخصوص باوہ غلام باشا جی دے بلندی درجات دی خاتر بھی صلوات مل کے اعوذ باللہ اے من الشیطان الرجیم بسم اللہ اے من الشیطان اے من الشیطان اے من الشیطان اے من الشیطان یا قبول و منذور فرماوے جتنے جتنے قدم چل کے کائنات دے بادشاہ واندے بیڑے تشریف لائے دری دعا ہے وارث زمان امام قدم قدم تے مردوڑے کبیرہ و سگیرہ واندے بنا ما فرماوے امام حسین بادشاہ تو انو کسے کمینے دا محتاج نہ کرے بطول دا پوتر تو انو ارشان درنگ لہوے مالا غلام باشا اوراندے درجات بلند فرماوے تے باوے لال شاہ اوراندہ سایہ اور بھی جتنے میرے بزرگ ہو تو اندہ ساڑے سیرہ تے قائم و داہم رووے بزرگ جان تے کمی بڑی ہوندی ہسی محسوس کر رہے ہیں لیکن مالک درجات بلند فرماوے تو اسی بھی سمجھ دیو وقت جیڑا باقی ہے بڑے موزز ہستیاں میرے واجب الاحترام بھائی اے تے میرے مہمان ہوئے جناب عمران شاہ صاحب بھائی زفر محسوس میں انہوں ممبر دین ہے لیکن لال شاہ جی میرا دل ہے میں انہوں مقانی دیاں تو انہوں اے رات ورڈے سامنے میں اجرہ دین گزاریا نے نا زندگی ج امل مسائب دکھان دی ماں دکھان دی یعنی امل مسائب اس بی بی نواقع گیا ہے جدی زندگی چھے لماوی سخدہ نہ ہوئے گل میں شروع کر لیے جی زاکر مجمع دا ٹھیکے دار نہیں جی ہوندہ امام مسائن دی پھوڑی یہ تسی اپنی اپنی گداگری کرو میں اپنی کرنا آپ پہ سونا محول بانجی دا جنہیں امنہ آیا جائے گا انتے محول بیتر ہو گیا تسی میرے نال شامل ہو جا ہو سکت ہے کسے دی امانت ویدہ تک پہنچے جنہوں زندگی چھے ایک لما سخدن لبے اسنوں امل مسائبان دے ٹھائی رجب دی ڈی گٹ ہو رہی ہے تے علی دی دی دے چہرے تے پرشانی نہیں گیا بددی احرام تروٹے نے علی دی دی دے چہرے تے پرشانی نہیں آئی ہاں لیکن ایک موقع ضرور آئے جدن میری سین پرشان ہوئی ہے پھکیڑا دین نے اجڑا دین گزاریا جنا ستارہ جیٹ نوم اورم دی دپا رہی فوجان دا راشے گھوڑیاں دی انکارے مرحبا کیا بات ہے لال شاہ جی دوار دی اے حق بن دا سارے ہائے کریا کرو یار میں صد کیوں ماں مظلوم دے ذکر چھے رو بھی یہ نا تے بڑا وڈا سواب فوجان دا راش گھوڑیاں دی انکار نیزیاں دی چمک تلواراں دی دمک کسے پاسیوں آواز آئیے ویز ہزار دا دست ہے کسے پاسیوں آواز آئیے پنجاہ ہزار دا دست ہے یک دم میری سین مسلط بول کے دی اما فیضہ ہون حسین بلالے مرحبا میں صد کیوں مظلوم کربلا تھوڑی جی آواز پر چھو پک کرے باقی ٹھیک ہے مائک دی آواز کھولو جی بیس بسم اللہ اوہ میں ایسا دکھئے بابا جی نے بہت اوہ میں ایسا دکھئے بلکل جدہ کوف بابا دی شاہی چاہیے نا تے بابا جی اورتاں دا راش ہویا ہے تے علی آکھے آکھے کے میری دی کوفے دیاں اورتاں آگئیں یا نے تے رو گیا دی یہ بابا دو دو تو زیادہ نا امن میرے ہجرے چاہے ہونتے آئے کارلو نا بابی اور یہ پیادنے جیڑی پیو دی شاہی چاہی اورتاں دا حجوم برداشت نائی کر دی اور کربلا دے جنگلہ چاہی ناو لک دا حجوم پہ گئی دی میں صد کیوں ماں بھائی ٹھیک کرو جی آواز توڑی جی گونج دی میں صد کیوں ماں پچھوں آواز بک کرے مظلومِ کربلا بہین دے سامنے آ بیٹھے امہ دی جائی اے ٹھیک ہوں کیوں بلائی آنے فرمایا حسین بولایا اس واسطے ساریاں فوجان کس واسطے جسو کی یا لیو جڑا میرے امام جواب دیتا ہے کوئی شیئی ہے جڑا آئے نہ کرے فرمایا زینب جی ساچ پچھیں تے ساریاں فوجان ہکلے حسین مرحبا مرحبا ولی جی دی تیری ترازی ہوئے اے ناک ڈل لگ دی جی بھائی امران شاہ جی میں صد کیوں میں ساریاں فوجان ہکلے حسین میری سینہ دیئے نا دے اتنے لگ دینے تیرا کوئی نہیں لگ دا تم ہی تک سنو بلانا اس ویلے میرے امام دی آواز آئی لال شاہ جی کہ میں سارے بلالینے سارے آگنے زوہیر کین جون ویسے بھی میں نے سچے موتی چاہی دینے ہاں لیکن ایک نہیں آیا جلدی دنال ورادہ ہاتھ ناپ کیا دی اس نے بلائیا نہیں یا آیا نہیں میرے امام آ دینے دیر زاریاں مجبوریاں سوت رہے بہنہ دا ایک کو برائے ضعیفہ مادہ کلہ سارے نبی نبی شادی یعیسو میں نپاک کیا دے حتہ توجہ دی بہنہ گانہ بھی نہیں کھولے اس ویلے میری سینہ دی کون ہی فرمایا سعید ہون دے ہائے کار لینا یار ہے میں صد کیوں ہاں سعید اے سعید کونے فرمایا وَسَدَ ایکُوفَا شاہی اے بابِ علیدی اے جیڑا تیرا نفیس مزاج پتر ہے نا سجاد اے دنیا تھی آیا چاچا عبداللہ بسرے دران آلے ساٹھے خدمت گزیار میری جتی تھی ہاتھ لاکیا دنے علیدہ پتر دنیا نو جو اتنا کچھ دیتے ہیں میرے کلو بھی پوچھے ہیں یہ عبداللہ کو شاہی چاہی دیا میں کہا چاچا منگو فرمایا دینیا نال گھر پرے اے سجاد جتی دا صدقہ ایک پتر دے چھوڑا میں کہا ایک جی چاچا ایک فرمایا ہاں علیدہ پتر ایک پتر دے چھوڑا منگو اے پھر میری دعا دا سری اے میری دعا دا جمعے ہیں اول تو لے کے آخر دا ہی جتنے بیٹھے ہوئے ہونا ایک وار ہی ہے جتی ہائے کرونا دنیا نو پتہ لگے نہ دا کوئی نقصان ہوگیا ہے جو میں لے آکھا ہے نا ایک نہیں آیا سارا تعرف کرایا سعید میری دعا دا جمعے ہیں آدھی اللہ فر حسین تیری دعا دا جمعے ہوئے شریف ہوندے نے خات توں لے کا دست حد مہزے ہیں مرحبا 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 اے یہاں کباندائی مزرگو سونی ہائے گیتی نہیں میں صدق ہوں خات لکھیا گیا مظلوم قربلا فرمایا اچھا گال سون میں خات لکھیا سعید رو میں بلانا اے تینو پاک کیوں دے آمنال میں باچ جانگا میری زہنہ دی یہ بچنا تو کوئی نہیں امز آرہا جیڑیاں نشانگاں دا سنگانوں پوریاں ہو گئیں گا فرمایا جی میں بچنا نہیں تے بلینی کیوں میں فرمایا چال جتنی دیر سعید میں دعا نہیں جروے گا توں تے میرے سامنے بیٹھا مرحبا 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 اے حق بن دائینا میں صدق ہوں واؤ بھرا دے چیرے دی آشک بہن میں صدق ہوں جتنی دیر توں میدان اچھ روے گا سعید میدان اچھ روے گا توں تے میرے سامنے بیٹھا روے گا خات لکھیا گیا جون نو امام بلایا میں بلکل قریبا مہین دیوے کو میں لمحہ زائیہ نہیں باولال شاہ جیئے نہ دا کیتا تے ہون جڑا بندہ میرے نال شامل ہو کے ہائے نہیں کرے گا پھر میں تکلیف لے کے جانی ہے نا کیڑا سونا مہولا ہی میں لمحہ زائیہ نہ کیتا تے ان اللہ پروائی کیوں کیتی جون نو امام بلایا فرمایا جون اہل ہے اے خاتی جا کے بسرے پنچا مولا کس دے گھار فرمایا سعید گھار اللہ اکبر جو یہ کہنا سعید گھار پنچا تے جون قدمت اہلہ کیا دے مولا میں کرنا ہو یہ جو تو ساکھڑے میں ویکھے مکیوں نکلیں ہیں نا تے بہانیا نال تُساں بیران کھیڑے مرحبا مسلم تکوفے جا انفیا تُو مدینے جا مولا کدھ رہے تُسی منو بہانیا نال نکھیڑتے نہیں رہے فرمایا گال سون اکیدت نال واگا چاہی تیرے سفران دا بھی میں زامنا سعید نو اکیو بھی اکیدت نال واگا چاہوے میں او دے سفران دا بھی زامنا ترے گل نکھیڑن دی میں تیرے نال وعدہ پہ کرنا تُو میرے جوان پتر اکبر دے سنگتی آئی چھا ملے پتہ نہیں تُسی گیڑے کے آلے جو بیٹھے ہو ترے گل او ساکھیا مولا میں سمجھ دا کہ میرا خون بدبودارے او اکبر دے خون علمیل نہیں سکتا ہاں نال واگیا دنے اتنی خشبوں پیدا کرنگا ترے ترے سو میل توں گھوڑے دیاواگا کربلال نام مولا نے Moi صدیقہ دا پترنا مرحبا 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 اتنی خشبوں پیدا کرنگا میں صد کی اومات جی میں بسم اللہ کرا ترے ترے سو میل توں گھوڑے دیاواگا صدا گر کر بلال ناموڑن میں صدیقہ دا پتر ہی نام مطمئن ہو گیا میں تے انجی بلال چاہ جی پڑھنا جسو کی یا لیو سارے ہی میرے اپنے بیٹھوئے ہو کے روح جون دا بطول دے پتر دے قدمائچ رہ گیا ہے آئے تے دھاڑ بس ریالٹور پی ہے اچھا میرے امام فرمایا اے خاتی تے رہے سنے میرے لو زبان نہیں دیں تے باقی گلہ خاتی چنی مولا کیڑے سنے لو بھئی ہے سنے دو پتہ لگنے کیڑے کیڑے بندے میرے نال مصحب سننا چاہدی ہو اُسا کیا مولا سنے دے سو فرمایا پہلا سنے ایسنوہ کی گریب پیادے میرا سلام ہوئی مرحبا 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 بھائی مرحبا مزاج ملانا میرے نال دعا اُسنوہ کی کل ڈی گرتا ہی نجات علی کشتی لے کے سعید حسین پیادے میں کربلا دے ٹیبیاں دے تیرا انتظار کرنگا آمی تے سو بسم اللہ نا آمی تے گلہ کوئی نمیشہ نمولا کاتا تیسرا تے آخری سنے دین حسین لگے نے امال بنین دا پتہ اگے ودی ہے قدمہ دے عطلہ کیا دے مولا انہیں تیسرا سنے ماننی نہیں میں سکتا اس جملے تے تری آئیکی میں نے نکل دی منعور شاہ جی اُس میں لے امال بنین دا پتہ جون دا مونڈا ہلا کیا دے گال سنو سعید نوہ کی باقی دو سنے یار نہیں حسین دی طرف ہوں تیسرے ہی امال بنین دے پتہ جلالی علی عباس دا میر بانی کریں تے ہاتھ گلیج نہ کھولی مرحبا مرحبا مزاج تے ملانا میرے نال یار آئی تے کار سکنے نا میں صد کی ہوا میں صد کی ہوا جوانوں تو اٹھے حصے دا ماتا میں لیکن بزروں کے پر کرتے ہیں میں بھی نہ پیاجے کوئی جوان رہ گئے نہیں سارے شاملونہ میرے نال میں بین کرا ہاتھ گلیج نہ کھولی ترپیہ اجڑا تھوڑا جب وقت رہ گیا اجڑی انتظار اچھ میرے یہاں پردے دار آکے بہے گئے مسلمانہ ساڑیاں اس تاہلیاں میں چوکھیاں نہیں ساڑیاں پردے آلیاں میں چوکھیاں نہیں وے خدی راتی دودھ پیندے بچے جھولیاں چلایاں کے مٹیاں تے بہے گئے گئے نا جلے یا نا پاغلہ قسم خدا دی اجڑی مٹیاں تے پاور پہ گئے انہوں بٹھان دی اس پاور دنائیں سیدہ زینہ انہیں پتہ کسے آستے بیٹھیں گیاں نہیں بانیان میند کیتی ہے دو دن دا کسے قدیم آنا بزرگان دے دور دا جسو کی دی کہ پہچانی ستاراں تھاراں جی اٹھائی جی انجھے گا لے نا جی تے اے پھر تسی انہیں انتظار پتہ کےڑے چھو کہ انہیں حسین دے یوسف دی ازان دا بھیل ہے ادھو علی اکبر زندگی دی آخری ازان شروع کی تھی جسو کیا لے ادھو سعید دے محلے چھ پہنچ گیا جونٹے نمازیاں دے مونڈے حلاقے پیادے سعید دا گھر کےڑے خونڈ بھائی سجے کھبے نہیں ویکھنا میرے لے پاسے ویکھنا ہے باو لال شاہ جی ہے نا جملیاں دی تے محنتے ایک دسنہ لے دسیا اوہ سامنے گلی چھو دا گھاری تے گھار دے سامنے ہویلی ہے اس وقت نماز فجر اپنے گھار پڑ دے گھار جائیں ہویلی تے نہ جائیں جملہ ہے یہ جسو کیچ نہیں گھدر ہونی تے پتہ نہیں کتے ہونی ہے تے ایک میر بانی کار گوڑے تو تھلے لے اوہ دے بووے تے کوئی گوڑے تے سوار ہو کے نہیں جان دا جون ادھا لکھ لکھ واری تو ادھے کنون ادھا احترام کرا لیکن کئے کرا میں جلدی باؤں ہیں میں صد کی امام میں جلدی باؤں ہیں میں بسم اللہ کرا آج ہو آج ہو آج ہو بسم اللہ جی مالکان دے بہت پیارے اضاق کر میرے بزرگ آگے گلام باسدفی صاحب ان میرے نال مزاج ملاؤں میں وینڈ کرا لگا میں جلدی باؤں ہیں ادھو ماں مسلطے بیٹھی آئی پتر قریب آگیا اما میرا سلام میرا بھی سلام اما نماز پڑھ لئی نے جی میرا پتر پڑھ لئی ہے اما میں ایک گل کر نہیں آئی یہاں کار اما بادشاہ نے نمدینی علی سید بادشاہی کی تین ہیں کیا آکھنا چاہنا ہے اما میں خاطر لکھی ہے مرشد حسین مرشد آئے نہیں ماد یہ میرے پیران دا گلہ میرے سامنے ازاقی اما گلہ نے کچھ آکھ نوکران دے اندھے نے کیڑے میرے بخت ہوندے جو میرے سارتے سیرے آکے حسین پاندے لو بھائی جسو کیا لیو گازے مجلسے میں وینہ اس جملے تیری آئے کی وینہ نکل دی ماد یہ میرا پتر دوا مانگ شاہ اللہ پیران تو خیر ہوگے میرا پتر ہے جڑی رات گزرییا میں ساری رات سو نہیں سکی لازہ میری اکھ لگیا سعید میں نتری جوانی دی قسم میں مسلط بے کے پیانیا جڑی لازہ اکھ لگیئے ناو دیچ میں ڈٹھا کیئے مرحبا بھائی مرحبا آکتے بندہ ہی نا دعائے گار لیندہ جس بندے دیئے جتا کہائے نہیں نکلی میری آلے پاسے ویکنا آدھی یہ قدیع سکونے چرون دی یہ دعا مانگ شاہ اللہ خوابان سچنا ہو میں صدقی ہو اس میں ایک جگہ چھوڑ دیو جی شاہ اللہ میری یہ خوابان سچنا اتنی دیر تا ہی دروازے تے دستا کوئی پڑھنے میں کوئی بھی پڑھ سکتا ہی لیکن میں موقع دی مناسبت نال جملہ شروع کیتا ہے دستا کوئی ماں دی اویخ آدھ اممہ کوئی دوست ہو سکی سعیدی ماں دی اویلا دوستان دی آمدہ نے شاہ اللہ اسے این تو خیر ہوئے سعیدہ دی میں دروازہ کھولی ہے میں ڈٹھا کی ہے گھوڑ ہے پسینے چتارے کاسد پشاکت مٹیاں پاگتیں مٹیاں آدھ امہ دروازہ کھول دا گیاں تو کاسد میں ہوا دے آہ آنتا سعید سعید تیرا نہ آئیں اوزا کیا میرا نہ آئیں پشلے دن ہے شادی بھی تیری نہیں ہوئی اوزا کیا میری ہوئی ہے لو جی او جڑا جون آئی نا بوڑے دو اتے بیٹھائی سعید دلیز دے کھلوتا آئی آدھ اے پشلے دن آئی چھے شادی تیری ہوئی ہے اوزا کیا جی میری ہوئی ہے سعید دا توں کونے جون آدھ اے کاسد واہ جسو کی یا لیا کت ہوا یہ ہیں کیا بات ہے کربلا توں چاند قدم پیش آٹکے نا واہ منور شاہ جی میں نے ہیران تے ہیران کری کربلا ہی تا میرا رشتدار ہی کوئی نہیں کس بھیجی آئی جون گوڑے دی زین تو چھکے جسو کی یا لیا مرشد حسین تھوڑیاں بندیاں آئے کیتی یہ لفظ حسین آیا جو میں پکھی نکاز لگتا ہے بجدہ آیا باہر آیا گھوڑے دییاں باگا چوم چوم کیا دا بسم اللہ قرآن رامہ تجھے نہ رامہ تم آئے ہیں کاسہ دے تے مرشدان دے میرے واسطین جی یہ جو میں کائنات ٹرکے میرے بوئے تھی آگئے یہ بسم اللہ تھلے لہیا جون آدھ اے وقت نہیں کیا بات ہے بزرگو شاہ اللہ اولاد تے سایہ قائم و دائم رو بے جے وقت ہے سیدہ دے یا تیرے لبان دی حرکت ہوئی نہیں محسوس ہوندے جی میں دین آدھ اتس ہیں آدھ اچھے انمان کے جھوٹ کی میں بولاں تیسرا دین پانی نہیں لبا آدھ اچھا فیرتزین دے بو میں تنو تھڑا شربت پہ واہ آدھ اتھڑا شربت آنے آج کدی کو سر پہ واہ میں نہ پیدا آدھ ایک کو سر پہ واہ منا لے تس سے بیٹھے نہیں مکدی یہ میری پڑھائی اے خاتی باقی گلہ خاتی چھنی ترے سنے زبانی نہیں کیڑے مرشد حسین پیادی نہیں میں غریب ہاں دے میرا سلام ہوئی میں پڑ جوڑیا تو سا سون جوڑیا ہے جدن لفظے غریب جون دے موجو نکلے ہے سعیدہ دے خبردار یار تو مرشد حسین دے کاسد نہ ہوئی ہے میں ویکھا میری تلیز دے تو کائنات دے بادشاہ نو غریب گیوی آنے تو زیادہ کیا تیرا اپنا عقیدہ میرا اپنا عقیدہ دوسرا ایک کال ڈیگر تاہی نجات علی کشتی لے کے انتظار کرن گی نہیں تو دیسرا سنئے یہ باس سرکار دا بسم اللہ میرا مرشد عباس میرا استاد جلالی اللہ میرا بادشاہ کیا دے آنی سعید ہو بے آدی آنی خات گلیج نہ کھولی پتہ نہیں کہڑے خیال اجتو بیٹھے ہیں تیری ہائے بھی نہیں نکلی میں صد کیوں وہاں خات گلیج نہ کھولی امان میری حوالے ہدا دے اسا کیا مرشد حسین دا کہا سا دے نہ کھانا نہ پانی ایک واری کھانا پانی تے کھا کے جان دا اسا کیا نہیں میں نے جلدی باؤں ہے اے اینج گوڑے دیا واگا موڑی گیا سو اللہ اکبر جسو کیا لیا خاتنے قرآن سمجھ کسی نے نلائی ہے ساڑھی ذاکریج نہ لفظ بیان کرنے سوکھی ہوں دے باوہ جی کفیت پڑ دی یوکھی ہوں دی اللہ کرے سعیدی کفیت میں پنچال ہوا تے تو گھر جان دے تا ہی رو سے اے نہ سینے نہ لکھاتے تے دھوڑ وی دے گوڑے دی رفتار وی دے گلہ یاد کر دے وہ مدینے نہیں کر پلائے غریب پیاد ہے میرا سلام ہو بھی دیوار نہ المتہ مار کے آدھے جڑا مان و خواب آئے حسات چی آئے آئے میں صد کی امان میں صد کی امان میں صد کی امان میں بشم اللہ کرام مقدی ہے میری پڑائی میں بشم اللہ کرام جڑا مان و خواب آئے حسات چی آئے مان دے سامنے آئے اما مرشد حسین خط بیجیے آدھی ہے شکر میرے اللہ پیرو عطا کی تنی جڑ دور بے کے بھی کنیز دیاں پرشانیاں تو واقع بنے کیا دے نہیں اما خط دے کے نہیں سننا واجب ہے لیکن ایک منٹ کھلو میں تیریاں بینا بولاوا اما بینا فرمایا یقینا سونا پتر علی اکبر جوانی چڑھیا سونا او دی شادی دا خاتے سانو کم ہی سمجھ کے بولایا نے میں صد کیا وہاں پائیں تو چھے منٹ اجمیر پڑھائی موق جلیے اون میری علی پاسے وے کی فجر دا ویلہ سعی دی ماہ سعی دیاں بینا دے بووے کھڑکا کے پہ یادیا باہر نکلو اکبر دی شادی دا خات آگیا نے ترہوے بینا ایک پاسے بیٹھیاں ایک پاسے سعید بیٹھا درمیان اچھا ماہ بیٹھیاں اما پڑھاں بسم اللہ میرا پتر پڑھ اوکھا سعید خات کھولی ہے پہلی پہلی سترتے نگاہ پہی ہے جسو کیا لیا تو آئے نہ کریں تیرا اپنا مقدر اتے لکھیا مہاں تڑب گیا دیئے بھول گیا ات حسین دے آیت موت علی پڑھیا دے اما موت نہ دوں گات کوئی نہیں اما اگے بھی مرشدات لکھ دیا انتے لکھیا ہوں دا ایمین حسین ابن علیہ جیڈہ غریب ہو گیا اعت دے سجے کون نے چل گیا ایمین حسین ابن فاطمہ زہرہ مرحبا مرحبا کوشش کریں اما پتر جیڈے غریب ہو جا انہتاں دے ماں وان دینا انہیں لکھ دے ماں پہ پڑھ دیا پتر پہ سن دائے سعید میں حسین دا آخری سلام ہوئی ہے نان کے وطنا تھے نہیں میں نے انوا دے ٹبیاں جب ایٹھویاں ٹاویرہ جب دیڑی گرائی میں تو نان دا شہر چھوٹ پی ہے شبان دا پہلا آفتہ ہی جدن میں مکہ پہنچیاں آٹھ زلاج نو میں مکہ پہنچ اڈرپیاں کیڑا شیئے جڑا آج دیڈات بھی ہائے نہیں کردہ سار چاہے تھے میری علے پاس ویکھے سعید لوگ آج پڑھ دے رین میں جنگلہیں چرل دا ریاں دا آزلاج مسلمانہ عید کی تھی میرا وڈا نقصان ہوئی ہے میرا مسلم مار آگئی ہے مرحبا مرحبا آئے کارلومی اور لوگی عید کریں دے رین میرے بڑے کوفے دیاں گلیاں چرل دے رین مرحبا مرحبا سعید میں روندھایاں میں ٹردھایاں میں سفر کردھایاں دو دا کربلایاں بیٹھا ستوی دا میرا پانی باندے نامی چاڑا یہ میں نوفو جاندے بدل ویڑ گین سعید میں تنکدنی ہاتھ نہ لکھ دا میں جانا تیری نمی نمی شادی ہو یہ ترے بینا دائی کو بیرائیں زیفہ ماد اکلا سہارے لیکن کے گران جدن دا میں سر چاہے تیرا نا اکبر دے سنگتی آئی چلکھی آیا دے سدائے آوازان دے لگایاں میں تمہیں دے اکبر دا سنگتی مرحبا 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 میں صد کیوں ماں مزاج تے ملا نایار میں دو وین اور کرا تے اپنے بھائیاں دے والے ممبر کرا میں صد کیوں ماں کیڑی کیڑی ستر چھوڑاں تے کیڑی کیڑی پڑاں جل دیدہ آتے مسائب دا جوڑ نہیں لیکن وقت دی نذاکت میرے ساؤں نہیں میں بسم اللہ کراں فرمایا ہن میں تیرا انتظار پر کرناں آویں تے سو بسم اللہ ناویں تے گلہ کونی میں شرن ملاقات کراں روندیاں کنال سعید ہاتھ باند کی تے لووائی اے جملے جس بندے دی اس جملے تے ہائے نہ نکلی میں سمجھاں گا وہ مجلسی چینی آیا جی میں جو ترہ بینا بیٹھیان اشارہ کار کیا دیا نے سعید برا آت دے پچھلے پاسے بھی کوئی جا لکھی ہوئی جسو کیا لیا روندیاں کنال سعید نیاد دا پچھلا پازہ پڑی ہے فوراں مان دے قدماتے مطہ مار کیا دے اما دعا مانگ شاہلہ سعید مار جائے مار ہوندیاں کنالا دیئے انج کیوں پیان نہیں آدے اما میریا اکینا ایو ونا میں نہ پڑا اما خات دے پچھلے پاسے لکھی آیا اے سعید برا میں زینب دا سلا مرحوام آتم سونا لگ دے لکھی آیا اے سعید برا میں زینب دا سلا اما کجا میں کجا بطول دیا دیا اٹھے جوان دا جسرم پہ گمز ہے آدھے اما تو ساندھا سیئے جوانی پیران دیا مانتے اے زندگی مرشدہ دیا مانتے آج پیران تیو کی بان گئی ہے کلے نہیں مرشدہ دیا مینال نے اما میں ویندہ پیاں میں زندہ واپس کوئی نہیں ولنا انا دے منہ نہ لیاں تیوی صدقے ماں اکی دیا لیا ای پتر دے مونڈے تے آدھرا کیا دیا سچی پچھے تے میں تینوں چمیاں یاج دے دے نواز دیا راضی میں اوسوے لے انہیں جدڑ جاؤں پاسیوں وادان دیو تیری لاش تے گھوڑے ماتم سونا لگ دے ماتم سونا لگ دے میں صدقیوں ماں چھوڑ دیتیاں میں ساریاں گلان جڑیاں پیوی نال گلان یعنی بابا جی میں نہیں پڑھ دا وقت دین دا قط میں اجازت نہیں دے رہی لیکن دو وین میں کر دا آپ کے بیٹھائے پچھے دو جانب آئے سارے رستے بیوی آدھی رہی ہے گھوڑا ہو لی ٹور میں مستوراں میں گھوڑیاں تے سفر نہیں کیتے سارے رستے آدھی رہی ہے مٹھا ٹور ہو لی ٹور میں تے زندگی جو پہلی واری سواری پہ گھر دیاں سارے رستے آدھی رہی ہے مٹھا ٹور ہو جسو کیا لیا جدن دو ویندہ دین دو پار دیاں سعید گوڑے ٹپائے کربلا ہوتے قدم رکھے لکھان دی آواز بیان دی آئی مارو ایندہ کوئی نہیں رہ گیا ہو لے سعید دو جا کانڈی چمتہ مار کیا دیے جتنا بجا سنگ دیں بجا آدھے کے بڑے آدھے کان لہا کوئی گریبے جڑا اچھے اچھے وین کر کے پیادے کوئی ہے جیڑا سے نبضہ پردہ کوئی ہے جیڑا میری یہاں بینہ نو جنگلائیں چکاڑ کے مدینے ماتم سونا لگ دینا تھکینا نا میں صدقیوں سعید آدھے میں گھوڑے نو چلانتے چلان دیتی ہے آدھے میں ڈٹا کیے ہی خیمہ جن دے تکالا علم میں سمجھ گیا میرے مرشدان دائیوں خیمے سعید آدھے میں خیمے تو ستارہ اٹھارہ قدم دو رائی ہے آدھے میں ڈٹا کیے چار یا پائی سال دے بچے جیدے ہاتھی چھالی کا سا ہے پاوہ جی کدی سچے دوڑ دے کدی خبے دوڑ دے سعید آدھے میرے قریب آ کے بچے کا سا مٹی تے ساٹھ چھوڑی ہے نکے نکے آتبان کیا دے چاچا میرا سلام ہوئی ہے سعید آدھے میں دھڑک مار کے لطا کونے جنگلیج میں نو چاچا یا کھنالا نکے نکے آتبان کیا دے میرا نام فضل میں غازی عباس دا پترہ آدھے چاچا جل دیا میرا بابا مارا مرحبا مرحبا اے ہون محول بنے ہی نا جنہ تیرا مزاج آئی ہے میں بسم اللہ کرا آدھے کنے میرا مرشد حسین آدھے اوہ جڑا کلہ غریب ہے جنہ دے سارے مارنالن جنہ دے چھوڑاویں نالا کوئی نہیں جنہ دے سار تو لے کے پیرہ تیزہ خمی ہے لو بھائی میں ساریاں گلہ چھوڑ دیتی ہیں نجڑیاں سعیدیاں زوجہ دیاں سینڈ زینب نال خیمے چھوڑیاں میں اوہی چھوڑیاں روایے تو پڑ لگا جدے تے مجل سامک دیاں میں تو سار چاہیں تیرے ماتم دا میزی میں دارا شرط و جوئے تو راتی بستر تیویہائے کریں گا آدھے اوہ غریبے جنہ دے سارے چھوڑ مارنالن جنہ دے چھوڑاویں نالا کوئی نہیں سعید آدھے میں مظلوم تو پانی قدم دور آئی ہے اس ویلے کربلاو دی نگری حلی ہے جڑویلے محمد بن عشیز کندی ہے اس حرام دا دیاں کے کپے ہاتھ نال چھوڑیر دیاں دلفانو پکڑیاں سجی اطلال تماشا مارے میں کیا اوہ کتا لوارس نہ سمجھیں میں سعید آ گیا اس ویلے شپیر دیا وعدہ یہ سعید میرے گال لگ میرا اکبر مار اوہ میرے اوہ نوہ محمد مارے